بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آہ کی ناکامی کو بھی اس کا میجر ثبوت کے طور پر آہ اس کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے آہ بدقسمتی یہ ہے کہ گیارہ آہ مزدوروں کو جو کہ کول مائنز میں یعنی کوئلے کے کانوں میں کام کرتے تھے آہ ان کو رات دیر تک آہ دیر اٹھایا گیا ان کے ہاتھ پاؤں بان دیے گئے اور پھر ان کے گلے کار دیے گئے اور کچھ کو جو ہے فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا ہزارہ کمیونٹی بدقسمتی سے ہماری جو شیعہ برادری ہے وہ مسلسل کئی سالوں سے آہ زیر آتاب ہیں آہ دوہزار تیرہ سے لے کر آہ پھر دوہزار انیس میں اور ابھی یہ جو واقعہ ہوا یہ کئی حوالوں سے جو ہے اندوہ ناک واقعہ ہے آہ دو دنوں سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں نے وہ گیارہ لحشیں آہ سڑک پر رکھی ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں آہ گزشتہ روز وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی ان کے پاس گئے لیکن ان لوگوں نے احتجاج ختم نہیں کیا کیونکہ زہم اتنے اتنے گہرے ہیں آہ کہ اتنی آسانی کے ساتھ ان کو آہ یہ آہ رازی نہیں کیا جا سکتا ہے ابھی بنیادی ان کا جو مطالبہ کیا ہے بنیادی مطالبہ ان کا ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے اور یہ ریاست کی بنیادی رزمداری ہے کہ اپنے شہریوں کو آہ ان کی جان اور ان کی مال کی تحفظ کو انشور کیا جائے ہزارہ کمیونٹی گزشتہ کئی سالوں سے جس طرح میں نے کہا آہ ان کو ملک چوڑنے پر مجبور کیا گیا آہ ان کو ایک خاص جگہ تک جو ہے ان کو ریسٹیکٹ کیا گیا ہے گروں سے باہر نہیں جا سکتے ہیں کل کے جو ہے وہ گون پر نہیں سکتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے پرائم منسٹر کی طرف سے جو بیان آیا کہ دشمن و مالک جو ہے ان کا ہاتھ ہے اور ڈیفنیٹی ان کا ہو سکتا ہے کیونکہ دشمن تو چاہے گا کہ پاکستان کو جتنا وہ کمزور کر سکتا ہے آہ پاکستان کو کمزور کرے اور یہی کوشہ ہوتی ہے کہ فالٹ لائن سپیشل ہے بھی جو سیکیرین آہ اس میں ایلیمنٹ سے اس کو ایکس اسلامی سٹیٹ یعنی دائش نے قبول کی ہے اور لگتا بھی ایسا ہے کہ جس انداز سے یہ قتل ہوئے ہیں تو اسے لگتا ہے کہ اس میں دائش ایلیمنٹ ہے لیکن جہاں تک بیرونی ممالک کا ہاتھیں اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے اور ہندوستان ڈیفنیٹلی بلوچستان میں گدشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو حقیقت ہے لیکن ڈیفنیٹلی یہاں پہ تو ہندوستان کے لوگ خود نہیں آئے تھے اپنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے خواہو بلوچ پختون پنجابی سندھی جس نے بھی کیا ہے تو اپنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے ابھی ہماری ریاست کی ذمہ داری جو ہے کہ کیسے ایک ملک جو ہے وہ باہر سے آ کر ہمارے اندر گسک ہمیں اندر مار لیتا ہے تو یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ان کی پرفارمنس پہ پیسٹن بن رہی ہے اسی طرح ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہماری جو ریاست ہیں ان پہ یہ سوال اٹھتے ہیں اور ڈیفنیٹلی اٹھیں گے کہ کیسے اپنے شہریوں کو ہم تحفظ نہیں دے پا رہے ہیں کس طرح دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے دوسرے مذہبی جو عقائد رکھنے دوسرے مذہبی نہیں مسلمان بھائی ہیں لیکن وہ جو شیعہ اور سنی ہیں اس میں اتنی اتنی نفرت پائی جاتی ہے کہ نہ سر بھاندھ کے ان کے گلے کار دیا جاتے بلکہ ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور مزدور بیچارہ نہ وہ جنرلیس تھے نہ وہ بیروکریٹ تھے نہ وہ جنرل فوج میں تھے نہ وہ سیاستدان تھے بیچارے جو ہے دیاری م مار تھے ان کو اس اندوہناک طریقے سے مار کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے لگ ایسا رہا ہے کہ بلوچستان میں ہماری ریاست ابھی بھی فیل ہے کہ لوگوں کو تحفظ انشور کرے ان کی زندگیوں کا اور سپیشلی ہزارہ کیمیونٹی تو بہت زیادہ ولنبل ہے گدشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے we hope کہ اس بار حکومت جو ہے اس حوالے سے کوئی دیر پا پالسی سامنے لے کے آئے گی موسیقی